مسلمہ ہے عطار تیری عطا سے کوئی محل پر خاتم آیا کلا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم لو أن عندنا ذکرًا من الأولین لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَقِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَكَوْوا فَيَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ فَإِنَّهُ لَهُمُ الْمَعْفُورُونَ وَإِنَّ جُودَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَعُلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ قَدَقَ اللَّهُ عَظِيمَ صلو علی الحبید صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین فرمان مصطفیٰ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مٹھے مٹھے اسلامیں بھائیو اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لئے میں نیت کرتا ہوں اللہ ورسول عز و جل و صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعاید کرتے ہوئے رسول سواب کے لئے قاضی الحاجات عز و جللہ کی بارگاہ میں مناجات یعنی دعا کروں گا آپ بھی نیت کیجئے کہ میں رضا الہی کے لئے عداب دعا بجالاتے ہوئے جہاں تک ہو سکا نیچی نگاہیں کیے دو زانوں بیٹھ کر اور اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنایا کر یک سوئی کے ساتھ دعا میں شرک رہوں گا اور ہر دعایا شیر کے ختم پر آمین کہوں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم اللہ میری جونی بھر دے یا اللہ میری جونی بھر دے یا اللہ میری جونی بھر دے یا اللہ میری جونی بھر دے مولا مجھ کو نیتے بنا دے اللہ مجھ کو نیتے بنا دے اپنی علفت دل میں بسا دے یا اللہ اپنی علفت دل میں بسا دے بہر جبا اور بہر مروا بہر جبا اور بہر مروا یا اللہ میری جونی بھر دے 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 موسیقی موسیقی یا اللہ میری جولی پر دیا 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 واسیتہ نبیوں کے سرور کا واسیتہ سیتی اور عمر کا واسیتہ نبیوں کے سرور کا واسیتہ سیتی اور عمر کا واسیتہ قسمانو ہے در کا واسیتہ قسمانو ہے در کا یا اللہ میری جولی پر دیا 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 میں ہوں بلدہ میں ہوں بلدہ تُو ھے بولière میں ہوں بلدہ تُو ہے بول détہ چ actors لے یاد یاد اللہ مولانا میں ہوں بنتا تو ہے مولانا میں ہوں بنتا تو ہے مولانا تو ہے خاتر میں نہ کرا مولانا تو ہے خاتر میں نہ کرا مولانا میں ہوں بنتا تو دینے والا اللہ میری جو دی بڑی دیا اللہ میری جو دی بڑی دیا اللہ میری جو دی بڑی دیا حاضر در ہوں میں دکھی آرہ حاضر در ہوں میں دکھی آرہ یا رب تیرا ہی ہے سہا یا رب تیرا ہی ہے سہا حاضر در ہوں میں دکھی آرہ یا رب تیرا ہی ہے سہا سہا رہا 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 مجھ کو مارا رہا 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 جو علم نے مجھ کو مارا رہا جو علم نے ہم کو مارا رہا جو علم نے ہم کو مارا رہا جو علم نے اللہ میری جو دی بڑی دیا اللہ میری جو دی بڑی دیا اللہ میری جو دی بڑی دیا اللہ میری جو دے بردے 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 دلت میں آقا کا پڑوتی دلت میں آقا کا پڑوتی بن جائے آتار الہی بن جائے ہم سب بھی الہی بن جائے آتار الہی بہر رضا اٹھے بے مدینہ بہر رضا اٹھے بے مدینہ بہر رضا اٹھے بے مدینہ اللہ میری جو دے بردے 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 مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ لا پروہی کے ساتھ بے توجہی کے ساتھ قرآن و سنت کی بات سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد وعلیٰ واصحابہ وبرکہ وسلم ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں میں آبلے پڑھ کر پھٹ گئے تھے صبیبوں نے متفقہ طور پر رائے دی کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے حضرت سیدنا حمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ رات میں نے انتہائی کرب و استعراب کے عالم میں گھر کی جھت پر گزاری اور گرگڑا کر بارگاہ خداوندی عز و جل میں شفا کی دعا کی جب سویا اور ظاہری آنکھ بند ہوئی تو دل کی آنکھ کھل گئی الحمدللہ تاجدار رسالت ماہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو گئی میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ہاتھ پر چشم کرم فرمائی فرمایا ہاتھ پھیلاؤ تو میں نے ہاتھ پھیلا دیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیر دیا اور فرمایا کھڑے ہو جاؤ جب کھڑا ہوا تو الحمدللہ میٹھے میٹھے آقا مدن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے میرے ہاتھ کی بیماری ختم ہو گئی تھی سبحان اللہ حضرت علامہ جلال الدین سیوتی الشافعی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی کسی بندے پر زیارت مصطفیٰ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انعام کرنا چاہتا ہے تو پردہ اٹھا دیتا ہے اور بندہ وہیں بیٹھے بیٹھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ لیتا ہے اے کاش ہم پر بھی کرم ہو جائے اور ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے میرے شیخِ طریقت امیر علیہ وسلم فرماتے ہیں نا تیری جب کے دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی تیری جب کے دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم مانا میرے خواب میں تم مانا مدنی مدینے والے میرے خواب میں تم مانا اے پیارے آقا میرے خواب میں تم مانا اے نیتے جاں کا میرے خواب میں تم مانا مدنی مدینے والے سلوالحبیب جس نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا جسے خواب میں دیدار مصفیٰ نصیب ہو گیا یقیناً وہ بہت بڑا سعادت مند ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ انقریب بیداری میں بھی دیکھے گا اور شیطان میرا ہم شکل نہیں ہو سکتا ایک آش امیر علیہ سنت کی یہ دعا یہ التجاہ ہم سب کے بھی حق میں قبول ہو جائے میرے تم خواب میں آو میرے خلوشنی ہو یہ میری قسمت جگہ کا جاہاں عنایت یہ بری ہو کی میری قسمت جگہ جاہاں عنایت یہ بری ہو صلو علی الحبیب حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صاحب لولاق سیاہ افلاق صلو علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا بے شک اس نے حق دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا تو اے میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین بے شک خواب میں دیدارِ مصطفیٰ صلو اللہ تعالی عنہ علیہ وسلم حق ہے بلکہ بیداری میں بھی ہو سکتا ہے جاگتے میں بھی جاگتی آنکھوں سے بھی سرکار صلو اللہ تعالی عنہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو سکتا ہے جب عاشقِ صادق صدقِ دل سے جانِ دعالم صلو اللہ تعالی عنہ کو پکارتا ہے تو پھر وہ کرم فرما ہی دیتے ہیں اور دکھیہ دلوں کے درد کا مداوہ کرنے کبھی خواب میں تو کبھی این بیداری میں تشریف لے آتے ہیں شربتِ دیدار پلاتے ہیں اور حاجت مندوں کی حاجت روائی بھی فرماتے ہیں اس زمن میں آپ نے ابھی ایک واقعہ سنا اور اسی زمن میں اور بھی بہت سارے واقعات بزرگوں سے دیگر مسلمانوں سے وہ منقول ہیں کہ خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نا صرف زیارت ہوئی بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حاجتیں بھی پوری فرمائی اسی طرح اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جس کو دعوتِ اسلامی کا مکتبت المدینہ کا ایک رسالہ ہے آقا کا پیارہ یعنی خواب میں زیارتِ مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اس میں بہت سارے واقعات ہیں جن میں سے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ہند انڈیا کے مقیم اسلامی بھائی کے بیان کردہ واقعہ کا خلاصہ ہے کہ خوش قسمتی سے مجھے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی سعادت ملی دوران اجتماع مجھ پر وجد کیسی کیفیت تاری ہو گئی میں نے آنکھیں بند کر لی کیا دیکھتا ہوں کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں اور آپ کے چہرہِ اقدس پر مسکراہت کے آثار نمائی ہیں مجھے یوں لگا گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری حوصلہ افضائی فرما رہے ہیں اس کے بعد میں نے مدنی ماحول سے وابستگی اختیار کر لی اور الحمدللہ تادمِ تحریر تحصیل سطاپت مدنی انعامات کی ذمہ دار کی حیثیت سے مدنی کاموں کی دھومے مچا رہا ہوں صلو علیہ حبیب یا رب تیرے مخابب کا جلوہ نظر آئے اُس نور مجسم سرابہ نظر آئے اُس نور مجسم سرابہ نظر آئے آمین اسی طرح باب المدینہ کراچی کے علاقے درگ روڈ میں مقیم اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے میں دین سے غافل معاشرے کا ایک بے حد بگڑا ہوا شخص تھا میرے نیکیوں پر گامزن ہونے کی صورت اس طرح بنی کہ مجھے چودہ سو تیرہ ہجری با مطابق انیس سو نوے میں دعوت اسلامی کے تحت کورنگی میں ہونے والے اجتماع ذکر و نات میں شریک ہونے کا اتفاق ہوا اجتماع میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رزوی دامت برکات عالیہ کے ہونے والے ذکت انگیز پور تاثیر بیان نے میرے بدن پر لرزہ تاری کر دیا مجھے اپنی زندگی کے انمول ہیرو کا یوں گناہوں بھری غفلت کی نظر ہو جانا ندامت دلانے لگا میں نے ہاتھو ہاتھ اپنے گناہوں سے توبہ کی اور نمازوں کی پابندی شروع کر دی میز سنت کے مطابق داڑی شریف بھی رکھ لی لیکن امامہ شریف سجانے کا ابھی تک ذہن نہیں بنایا تھا کمو بیش ایک ماہ بعد میری قسمت کھل گئی کہ مجھے خواب میں سرکار مدینہ کی زیارت نصیب ہو گئی میں نے دیکھا کہ آقا نامدار مدینہ کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر پر انوار پر سبز سبز امامہ نور بار بہار و انوار لٹا رہا ہے میرے دل نے گواہی دی کہ آپ عمل طور پر مجھے امامہ شریف کی سنت اپنانے کا فرما رہے ہیں اس خواب کے بعد میں نے سر پر سبز سبز امامہ شریف کا تاج سجا لیا اور مدنی ماحول سے وابسہ ہو کر مدنی کاموں کی دھومے مچانے میں مصروف ہو گیا کسی کو یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ یہ جو خواب میں سبز امامہ کا ذکر ہے کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حیات ظاہری میں بھی سبز امامہ شریف پہننا ثابت ہے جواب جی ہاں سبز امامہ شریف سبز گمبت کے مقین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے جانسار صحابہ علیہ مردوان سے پہننا ثابت ہے نہ صرف مہاجر صحابہ اکرام علیہ مردوان سے سبز امامہ شریف پہننے کا ثبوت ملتا ہے بلکہ غزوہ حنین کے موقع پر فرشتے بھی سر پر سبز امامہ کا تاج سجائے مسلمانوں کی نسرت کے لیے یعنی ان کی مدد کے لیے تشریف لائے تھے فاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک امامہ اکثر سفید اور کبھی سیاہ اور کبھی سبز ہوتا تھا اے میرے میٹے میٹے اسلام بھائیو آپ نے دیکھا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی کی برکت سے امام شریف کا تاج ابھی اسلام بھائی نے نہیں سجائے تھا داڑی کے سنت ادا کر لی تھی انہیں خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی اور اس خواب کے بعد انہوں نے بھی سر پر سبز امام کا تاج سجا لیا آپ نے دیکھا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے خواب میں دیدار مصطفیٰ بھی نصیب ہو جاتا تو آپ بھی اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور جہاں کہیں دنیا میں مجھے مدنی چینل کے ناظرین سن دہیں دیدار مصطفیٰ کی خواہش سرکار صلی اللہ علیہ کی زیارت کی تمنا یقیناً ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہوگی اے کاش ہمیں بھی مدنی ماحول کی برکت سے خواب میں دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے اگرچہ ہماری آنکھیں اس قابل نہیں ہم گندے ہیں ہم نکمے ہیں ہم گناہ گار ہیں ہم ظلیل و خار ہیں مگر جب کرم ہوتا ہے آپ نے بھی سنا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے پر کرم فرماتا ہے تو اس کے ہجابات اٹھا دیتا ہے اور اسے خواب میں دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جاتا ہے اسی لئے ہم عرص کرتے ہیں دیدار کی بھی کبر بٹے جی دیدار کی بھی کبر بٹے جی مگتا ہے امید بات آتا مگتا ہے امید بات سلوال الحبیب مطاب رنجو حلم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی مٹا امید بات امید یا الہی حطا کر مجھے اپن غم یا 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 لگ جراب مغبت کچھ ایسی دی گر جراب مغابت مجھے لئے کبھی بھی نہ شاہوں نہ کم یا علاہی کبھی بھی نہ شاہوں نہ کم یا علاہی مجھے اپنا عاشق بنا کر بنا دے تسلتا فتصوی سے غویا علاہی نہ دے تاج شاہی نہ دے باد جاہی نہ دے تاج شاہی نہ دے باد جاہی بنا دے گدائے حرم یا علاہی بنا دے گدائے حرم یا علاہی اللہ دکھا دے مدینے کی گلیاں اللہ دکھا دے مدینے کی گلیاں دکھا دے دکھا دے نبی کا حرم یا علاہی حرم یا علاہی مسلمان کے عطا اور تیری عطا سے مسلمان کے عطا اور تیری عطا سے ہوئی ایمان پر فاتی مان یا علاہی ہوئی ایمان پر فاتی مان یا علاہی دو آتار کو بے سبب مولا دو آتار کو بے سبب مولا کروں کر کروں کر کروں یا علاہی کروں کر کروں یا علاہی تُجھے فانت سے تحصہ رے بلیوں شکوں کروں یا علاہ بلیوں کا مالا خوئی مان پر ہاتھ مایاں کلائی مسلمہ ہے اتار تیری اتار سے خوئی مان پر ہاتھ مایاں کلائی